انٹرسٹنگ آج ایک پی اے ای اپ ایک کمیٹی بنائی تھی انہوں نے ہمارے رضا ربانی صاحب نے اس کمیٹی کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس پہ بیٹھ کے جو پی اے ای کے ایشوز ہیں آپ ان کو ذرا دیکھیں جو پی اے ای کا مرسیہ کلپرسوں سے ہم پڑھ رہے تھے کہ کاک ویڈ میں لڑکیاں لے جاتے ہیں جہاز کے زہیروں ہی نہیں نکلاتی ہیں کازار رازوں نے آز ہوتا رہا دو بھنٹے اس پہ ہوتا رہا دو آج اس کا اجلاس تھا اور جو مجھے جو اس میں مزے کی چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین جو ہیں جب یہ کمیٹیز میں خود یہ سینٹرز ہوتے ہیں یہ ایمینیز ہوتے ہیں اب پوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے ان سے بڑا دعوے دار کوئی نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کو کمپرمائز کر دیا حکومت نے پارلیمنٹ کے یہ عوام کی پارلیمنٹ ہے عوام کا ووٹ ہے اور آپ لوگ جو ہیں نا آپ پارلیمنٹ کو سپریم نہیں ہوتے تھے پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے یہ ہمارے جو دوست ہیں میں ان کی بڑی ان کی عزت کرتا ہوں میں اچھے بند ہیں انہیں اچھی تقریریں بھی کرتے تھے سینٹر میں جب خود سینٹر تھے سردار مہتاب عباسی صاحب اچھا اس پہ بھی وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے کہا نا ان کو سردار مہتاب عباسی کہات ان کا مجھے کہیں سے ادھر ادھر سے میسج ہے کہ مجھے عباسی نہ کہا کریں میرا نام سردار مہتاب احمد ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس پہ کیا ان کے پیچھے نہیں پولیٹیکل ریزننگ کیا ہے اس کے پیچھے مجھے اس کا نہیں پتا کوئی ووٹ بینک کا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں کیا یہ چوہ سردار مہتاب صاحب جو ہیں سینٹر رہے ہیں اچھی تقریریں کرتے رہے ہیں یا وزیراعلا رہے ہیں سو ان کا بڑا پولیٹیکل بیگرانڈ ہے اور یہ جنرل مشرف دور میں یہ ان میں سے تھے جو نواز شریل کے ساتھ لائل رہے جنہوں نے پارٹیز چینج نہیں کی سو یہ اچھا پولیٹیکل بیگرانڈ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں ان کی ایفرٹس ہیں ہم مانتے ہیں ان کو لیکن آج انہوں نے جب وہاں سینٹر میں پی اے پہ انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں کمیٹی نے بیٹھ کے کہ پی اے کے ساتھ یہ ڈیزاسٹر ہوئی کی ہوئے اور اس میں مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں ان کے اپنی حکومتی پارٹی کے سینٹر ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور مشاہد اللہ صاحب کیونکہ یونین میں رہے ہیں پی اے کے معاملات کو بہتر طریقے سے وہ سمجھتے بھی ہیں اور جب بھی پی اے پہ کوئی گفتگو ہو مشاہد اللہ خان کمپیلی بہتر گفتگو کرتے ہیں ایشوز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں آج جب وہاں پہ ان کے سفارشات کی بات ہوئی کہ ان کو منظور کیا جائے تو اس پہ انہوں نے سردار مہتاب نے کہا ہم آپ کی سفارشات جو ہیں ان کو ماننے کہ ہم پاباند نہیں آپ بھیج دیں ہم دیکھیں گے اس طرح کی وہاں پہ بات ہوئی ہے اس پہ مشاہد اللہ خان صاحب کیونکہ کمپنی بن چکے ہیں پرائیوٹ لیمیٹر آم آپ کے انڈرن نہیں آتے ہیں کمپنی پیسے وہ کہاں سے پھر دے رہے ہیں خود جیب سے دے رہے ہیں یہی مشاہد اللہ صاحب مشاہد اللہ صاحب نے صحیح بات کی ہے وہاں پہ کہ جناب آپ جب پارلیمنٹ اینن ہوتے ہیں تو سپرمیسی کے لیے آپ لڑتے ہیں آج وہ سردار مہتاب کا یہ کہہ دے نا کمیٹی میں جی آپ ہمیں کوئی سوال و جواب نہیں کر سکتے یا آپ جو ہیں آپ کوئی ہمیں سفارشات نہیں کر رہے تو ایکسیلنسی آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں جس کے خلاف آپ لڑتے رہے ہیں پھر آپ جناب مشارعہ والا کام کر لیں جی پارلیمنٹ مجھ سے حساب نہیں مانگ سکتی ڈکٹیٹرشیپ ہے نا میں کسی کو جواب دینی ہوں ہماری کمپنی کسی کو جواب نہیں دینی ہے آپ پھر پارلیمنٹ کے خلاف سب سے زیادہ سٹیپس جو ہیں پھر آپ خود لے رہے ہیں جس پارلیمنٹ کی وجہ سے آپ کو پاور ملی ہے جس پارلیمنٹ کی وجہ سے آپ کو مشیر حوابازی لگایا گیا یہ پارلیمنٹ کا بنیا ہے قانون ہے آپ اگر پارلیمنٹ کے سپریمیسیپ کو اس میں شہری رمان صاحبہ وہاں پہ مجود تھی اور اس کو سینیڈر تاج محمد افریدی صاحب نے اور ہاں یہ سنیں وہ سردار محطاب عباسی صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ کا کام سکروٹ نہیں کرنا ہے نہ کہ ہدایات دینا تو وزیراعظم تو پارلیمنٹ سے بنتا ہے پھر وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بھی ہدایات نہیں دے سکتے بکاس ہی ریبزنٹ تا پارلیمنٹ سو میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے یہ باتیں کی گئی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے ایک افسوس ہوئے مجھے کہ یہ بہت سینی پارلیمنٹ ہیں ان کو پارلیمنٹ کی اس پاورز کو اس کے امیج کو ان کو ہٹ نہیں کرنا ہے ان کو سٹنگھن کرنا چاہے کہ یا سر بتائیں فرض کریں یہ صحیح بھی ہے کہ جناب قانونی بڑی اس کے اندر رکاوٹیں ہیں بات یہ ہے کہ اتنا پورے پاکستان کے لیے ملک کے لیے شرم کی بات ہوئی ہے جب ہمارے جہاز سے ہیرونی نکلائی ہے کارپیٹ سے ہرٹے بھی نکل رہی ہے چینی لگکی بھی نکل رہی ہے پائلٹ ساتھ جو ہے نا پورے مسافروں کو چھوڑ کے سو رہے ہیں اور پرینی پائلٹ چلا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے آپ کو مشیر اس لیے بنایا کہ مسئلے کا حال نکالیں اور مانیں کہ جناب یہ گلتی ہوئی اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے آپ ٹیکنیکل ایچز کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ آپ کیونکہ ہم پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہیں آپ کی جورسٹیکشن نہیں بنتی یہ ایکزیکٹی وہ ایسی جی والا کیس ہے کہ وہ جورسٹیکشن کے اوپر لڑنا ہے بھائی صاحب وہ مقصد بھول گئے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کلبوشن کا واقعہ ہم اپنا ایمیج ٹھیک کرنے کے لیے بتا رہے ہیں یہ وہ اس کا اس کی جان لینا مقصد نہیں ہے